اسلام علیکم اردو میرے نام ہے ڈاکٹر محمد آمیر آج ہم ڈسکس کریں گے وائٹمن بی ٹویلو وائٹمن بی ٹویلو کیا ہوتا ہے اس کے نیچرل فورٹ سورسز کیا ہیں اس کا نارمل بلڈ لیول کیا ہونا چاہیے اور اس کی کمی کے علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کی ریکلیسمنٹ ڈوز کیا ہونے چاہیے تو یہ ساری باتیں ہم اگلے چاند منٹ میں ڈسکس کریں گے میرے ساتھ رہیے گا یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا تو شروع کرتے ہیں وائٹمن بی ٹویلو جو ہے یہ وائٹمن بی کا ایک پارٹ ہے وائٹر سالوبل وائٹمن ہوتا ہے ہماری باڈی یہ وائٹمن خود سے نہیں بنا سکتی اس لئے اس کا ہمارے فورٹ سورسز میں موجود ہونا ضروری ہے تو وائٹمن بی ٹویلو بیسیکلی جو اینیمل سورس ہیں ہماری ڈائٹ کا وہاں سے یہ پورا ہوتا ہے فور ایکزمپل میٹ ہے ملک ہے انڈا ہے اور اس کے علاوہ مچھلی کا گوشت ہے تو یہ اینیمل سورسز جو ہیں ہماری ڈائٹ کے تو اس سے یہ پورا ہوتا ہے تو جو سٹرکٹ ویجیٹیرینز ہوتے ہیں جو سختی کے ساتھ جو صرف فروٹ اور سبزیاں کھاتے ہیں تو ان میں اس کی ڈیکشنسی کامان ہوتی ہے یہ فروٹ اور سبزیوں میں نہیں پائے جاتا تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہمیں ہفتے میں ایک سے دو بار گوشت لازمی کھانا چاہیے چاہے وہ فیش میٹ ہے چاہے ریڈ میٹ ہے یا جو ہے نام انڈے اور ڈیری پروڈکٹس جیسے کہ دودھ اور دھئی وغیرہ تو یہ ضرور ہمیں لینے چاہیے اس کی کمی کی کیا وجوہات ہوتی ہیں تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو سٹرکٹ ویجیٹیرینز ہیں ان میں اس کی ڈیشنسی ہو جاتی ہے دوسرا یہ کہ یا تو پیشنٹ کے سٹرکٹس کا کوئی پرابلم ہوتا ہے یا پھر اس کی سمال انٹسٹین کا کوئی پرابلم ہوتا ہے جن میں سٹرکٹس اور سمال انٹسٹین کی بیماری کوئی ہو پیشنٹ میں تو ان میں یہ وائٹیمن بی ٹویلز کامن ہوتا ہے اس کی ڈیشنسی کامن ہوتی ہیں تو سٹرکٹس کی بات کریں تو سٹرکٹس میں ایسے پیشنٹس جو بہت زیادہ ایسیڈ کے لئے میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں یعنی پروٹان پامپ انیویٹرز اور دوسرے انٹا ایسٹ وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں جیسے اومیفرازول ہے یا دوسرے سیرپ ہیں انٹا ایسٹ وہ لے رہے ہوں تو ان میں جو ہے نا وائٹیمن بی ٹویلز کے ایبزارپشن کام ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایسے پیشنٹس جن میں کوئی آٹو ایمون ڈیزیز ہو جن کی وجہ سے جو سٹرکٹس کے پرائٹل سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہوں اور ان سے انٹرنزک فیکٹر ریلیز نہ ہو انٹرنزک فیکٹر بیسیکلی وائٹیمن بی ٹویلز کے ساتھ بائنڈ کرتی ہے اور اس کے ایبزارپشن میں اس کا اہم رول ہے اور ایسے پیشنٹس جنہوں نے گیسٹرک سرجری کرائی ہو یعنی ان کے سٹمک کے کوئی سرجری ہوئی ہو تو ان میں پرائٹل سیل نیچرلی کام بن رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کا میوکوزہ یا تو چھوٹا ہوتا ہے یا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے جو گیسٹرک میوکوزہ ہوتا ہے تو ان میں بھی وائٹیمن بی ٹویل اور انٹرنزک فیکٹر جو ہے نا اس کی ڈیفشن سی ہوتی ہیں انہیں سارے زندگی پھر یہ سپلیمنٹ لینا پڑتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں سمال انٹسٹین کی تو سمال انٹسٹین کی جو ڈیزیز ہیں جن میں کرونز ڈیزیز ہے ایسریٹیو پلائٹس ہے یا ایسے پیشنٹ جن کی پینکریاتک سیکریشن کی انسفیشنسی ہو یعنی ان کے پینکریاز کی سیکریشنز کم بنتی ہیں اور دوسرے ایسی مریز جن میں ایک پیرسائٹ ٹیپ ورم جو کہ ایک پیرسائٹ ہے یعنی ایک پیٹ کا کیڑا ہے تو وہ اگر ہو تو وہ بھی اس کی وائٹیمن بی ٹویل کے ابزارفشن کو کم کرتا ہے بیسیکلی وائٹیمن بی ٹویل جو ہے وہ سمال انٹسٹین کا ایک پارٹ ہوتا ہے ٹرمنل ایلیم وہاں پر جا کر یہ ابزارف کرتا ہے ایسے پیشنٹ جن کے ٹرمنل ایلیم ڈیمج ہو تو وہاں پر اس کی ابزارفشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی وہاں پر جا کر اس کی ابزارفشن تو ان میں بھی یہ وائٹیمن بی ٹویل کی کامن ہے اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ جنہیں آٹو امیون ڈیزیز ہوں ان میں بھی وائٹیمن بی ٹویل کی ڈیپ شنسی کی ایسوسییشن ہے فار اگزمپل تھائرائیڈ کی کوئی آٹومیون ڈیزیز ہے انہیں یا ویٹی لیگو ایک سکین کنڈیشن ہے ان میں یہ کامن ہے یہ جو ہے ڈیزیزز ان کے ساتھ وائٹمین بی ٹویل کی ڈیفشن سے بھی کامن آتی ہیں تو یہ اس کی قاضیز ہیں یعنی ایک تو سٹرک ویجیٹیرین ہے کوئی گیسٹرک ایشو ہے پیشنٹ کو یا گیسٹرک سائزیری کرائی ہو یا اس کا سمال انٹرسٹین کا کوئی ایشو ہو جیسے کہ ٹرمینل ایلیم یا ان کی ڈیمیج ہو کرونز ڈیزیز اور ہلسریٹیو پلائٹس کے پیشنٹ میں خاص کر اب ان کی سمٹمز کی بات کرتے ہیں کہ کون کون سی سمٹمز آئیں گی اس میں وائٹمین بی ٹویل کی ڈیفشن سی والے پیشنٹس ہیں اگر ہم نیورولاجیکل سمٹمز اس کو بیسیکلی دو اس میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے حصوں میں ان کی سمٹمز کو ایک نیورولاجیکل سمٹمز ہیں اور ایک بلڈ کی سمٹمز ہیں نیورولاجیکل سمٹمز کی بات کریں تو ایسے پیشنٹس میں بیچینی ڈیپریشن اوسہ اینگر اور میموری کے پرابلم یعنی اوچیزم بہت جلدی بھول جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پیریفرل نیوروپیتھی کے سائنز ہوتے ہیں پیریفرل نیوروپیتھی سے مطلب یہ ہے کہ اس کے پیشنٹ کے جو آساب ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں انہیں ہاتھوں اور پیروں میں نمبرنیس یا جیسے سویاں چکتی ہیں یا چونٹیاں چل رہی ہیں جیسے پیروں کے اوپر اس طرح کی سنسیشنز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ چلتے ہوئے انہیں بیلنس قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے آساب کمزور ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے آٹونامک سمٹمز ہوتے ہیں ان میں پیشنٹس میں وہ بھی آسکتے ہیں اس کے علاوہ ایک کمپلیکیشن جو سب اکیوٹ کمبائن سپائنل ڈی جنریشن ایک لانگ تر میں کمپلیکیشن آتی ہے ایسے پیشنٹ جن کا بی ٹویل ف جو ہے نا ریپلیس نہ کیا گیا ہو ان میں جو ہے سپائنل کارٹ کے ڈیمیج ہونے کا بھی چانس رہتا ہے اب ہم بلڈ کی سمٹمز کی بات کریں تو اس میں انیمیا کامن ہے انیمیا سے مراد ہے کہ مریض کے خون میں ہیموگلوبن جو ہے نا اس کا لیول کم ہو جائے تو انیمیا کے سائن سمٹم میں جلد کا پیلا پڑ جانا بہت جلدی تھکاوٹ ہونا اور اٹھتے بیٹھتے چکر آنا آنکھوں کے آگے اندھیرہ ہونا اور سانس کا پھولنا اس طرح کی علامات جو ہے بہت جلدی مریض جو ہے نا کوئی کام کرتے بہت جلدی تھک جاتا ہے اس میں انرجی نہیں ہوتی پیشنٹ میں تو اس طرح کی علامات آتی ہیں اس کے علاوہ پیشنٹ کے ماؤت السر جو ہے بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں ٹنگ کی انفلمیشن یعنی زبان کی سوزش ہو جاتی ہے مریض میں موہ میں السر بننا شروع ہو جاتے ہیں اور موہ کے جو ہے نا انفلمیشن سٹارڈ ہو جاتی ہے تو یہ اس کی علامتیں ہیں بی ٹویل کی ڈیفشنسی کی اگر ایسی علامتیں آپ میں کوئی موجود ہیں تو اپنا وائٹمن بی ٹویل کا لیول چیک کرائیں اب بی ٹویل کے لیول کی بات کریں نارمل لیول جو ہے نا اس کا وان فیفٹی پیکو گرام پر ایمل سے لے کر نائن سکسٹی پیکو گرام پر ایمل کے درمیان تک ہوتا ہے اس کا نارمل لیول اور اس میں بلڈ ٹیسٹ جو ہے نا وہ مختلف آپ کو ڈاکٹر ایڈوائز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے خون میں انیمیا کا پتہ چل سکے اور انیمیا اس میں جو ہے نا میکرو سائٹک ہوتا ہے یعنی آر بی سیز جو سیل ہیں وہ سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی ڈسٹرکشن جو ہے نا جب وہ کیپلریز سے گزرتے ہیں تو ایزلی ان کی ڈسٹرکشن ہونے لگتی ہے یعنی وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز جو خون کے سرخ کھولے ہوتے ہیں وہ اور وہ اکسیجن صحیح طرح سے کیری نہیں کر پاتے یا ان سیلز تک صحیح طرح سے نہیں پہنچا سکتے جہاں اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو ہے نا ٹیسٹ اس کے علاوہ آپ کے خون کے ٹیسٹ سی بی سی وغیرہ کروائے جا سکتے ہیں اور سیرم بی ٹیلی لیول بھی چیک ہو سکتا ہے سیویر کیسز میں جو ہے نا آپ کے اور ٹیسٹ بھی ایڈوائز کیا جا سکتے ہیں اب اس کی ریپلیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ نے میتھی کبال انجیکشن کا نام ضرور سنا ہوگا یہ جو ہے نا اکثر لوگ لگوا رہے ہوتے ہیں ایسے انجیکشن زیادہ تر انہیں جو ہے نا آسابی کمزوری میں اس طرح کے انجیکشن ایڈوائز کیے جاتے ہیں اگر آپ میں اسٹیبلش وائٹمن بی ٹیلی ڈیفشن سی ہے اور اس میں زیادہ آپ کے جو ہے نا سیمٹمز اپنے سیویر نہیں ہیں تو آپ کو جو ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے اس میں آپ تاؤزن میکرو گرام انجیکشن بی ٹیلی ایمیتھی کبال کی انجیکشن وہ بی ٹیلی لیول کے تاؤزن میکرو گرام ہر دو سے تین دن کے بعد چھے ڈوزز آپ نے لگوانی ہوتی ہیں اگر آپ میں انیمیا ڈیولپ ہو چکا ہے بی ٹیلی کی ڈیفشن سی سے تو آپ کو یہ انجیکشن اسی طرح لگوانے ہیں تاؤزن میکرو گرام دو سے تین دن کے بعد ٹوٹل چھے ڈوزز یہ جیسے ہی آپ لگوانا شروع کریں گے پیشنٹ کے جو انیمیا ہے وہ ڈرامیٹیکلی ایمپروو ہوگا یعنی ہر ہفتے خون میں ہیموگلوبن کی مقدار ٹین گرام پر لیٹر ایمپروو ہوگی اور اس کے بعد پیشنٹ کو ہر تین مہینے کے بعد یہ انجیکشن لگوانا چاہیے اگر پیشنٹ میں نیورولوجیکل سیمٹمز ڈیولپ ہو چکی ہیں تو ایسے پیشنٹ کو تک تک یہ انجیکشن لگوانے چاہیے یعنی تاوزنڈ مایکرو گرام ہر دو سے تین دن تک تب تک لگوانے چاہیے جب تک کہ اس کے سیمٹمز مزید ایمپروو ہونا بند ہو جائیں یعنی جتنی ایمپروومنٹ آنی تھی آ جائے گی اس کے بعد انجیکشن لگوانے سے بھی کوئی ایمپروومنٹ نہیں آتی تو پھر انہیں آلٹرنیٹ ڈی پہ انجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ ہر تین مہینے کے بعد ایک انجیکشن مہتی قبال کا لگوانے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اگر اور آپ کا سوال ہو وائٹمن بی ٹویل کے حوالے سے یا اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف انفرمیٹیو ویڈیو ہے آپ کے لیے یہ علاج اگر آپ نے کروانا ہے تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کی دئے گا تاکہ وہ آپ کے ڈیزیز کا لیول ایک اسٹیبلش ہو سکے کہ آپ کو بی ٹویل کی دیفشنسی کس لیول تک کی ہو چکی اور کتنی ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے خود سے علاج کرنے سے گریز کیجئے گا تو یہ ایک انفرمیٹیو ویڈیو ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس کے علاوہ بھی وائٹمن ڈی اور وائٹمن ای کی دیفشنسی کے حوالے سے بھی ویڈیوز موجود ہیں میرے چینل پہ میں لنک ڈسکرپشن میں لگا دوں گا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا میرا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے انفرمیٹیو لگی ہو تو اس کو لائک شیئر کر دیجئے اگر آپ کا کوئی ایسا دوست یا فیملی میمبر جس میں یہ علامات ہوں تو اس کے ساتھ بھی یہ ویڈیو آپ ضرور شیئر کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ